موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سائمہ قرامت پیداری نیوز کے ساتھ سب سے پہلے نیوز ایٹ لائنز یومی اشور پرچاری پیغام صدر عارف فلوی نے کہا ہے کہ شہادت امام حسین امت مسلمان کے لیے عظیم درس و رہتی دنیا تک عظم و استطلال کی علامت ہے وزیر آسم عمران خان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ امام عالی مقام نے شہادت قبول کی لیکن سلم کے سامنے سر نہ چکایا باطل جتنا بھی اروج پر ہو اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے اقوام مدیدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے نتیجے میں بڑی تداد میں افغان شہری ترکے وطن کر سکتے ہیں اور اندازن ہر ہفتے تقریباً بیس سے تیس ہزار افغان ملک چھوڑ رہے ہیں امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے نکلتے وقت افراد افری تو ہونا ہی تھی تاہم امریکی اور اتحادیوں کے انخلاع میں طالبان کا تعاون حاصل ہے افغانستان میں طالبان کی چھانک سے گھر گھر جا کر شہریوں کو ملازمتوں پر جانے کی ہدایت کی گئی ہے نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے جانساروں کی عظیم قربانی کی یاد میں آج پاکستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں آشورہ محرم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں سری نگر میں پھارٹی فورسز نے ازاداروں کو محرم الحرام کے جلوس نکالنے سے روک دیا کریٹر اکبال پاک میں لڑکی سے ہچوم کی دسترازی کے افسوسناک واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا گیا مختلف علاقوں سے بیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا اشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے دیس کروڑ پچاس لاکھ ٹولر کرس کی منصوری دے دی پاکستان کی معروف اور خوبرو اداکارہ سجل علی نے منارہ پاکستان واقعہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکمرانوں سے سوال کیا ہے کہ آخر کب درندوں کو سزا دے کر مثال قائم کی جائے گی افغانستان پیکٹین نے پاکستان کی کلاف ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے دارالحکومت قابل میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا یہ تھی اب تک کی ہنٹ لائنز مزید خفر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bedarytv.tv اردو کے لیے اردو.bedarytv.tv کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ بیداری سب کے لیے ہے